اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بغیر کسی اپلیکیشن کے ورسیب میں کس طرح سے مختلف فونٹس لگا سکتے ہیں مجانی کے ڈیفرنٹ سٹائلز ڈیفرنٹ ٹیکسٹائلز آپ ورسیب میں لگا سکتے ہیں بہت سارے ایک نہیں بہت سارے تو ایسٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے کوئی بھی پارٹ میس نہیں کرنا سب سے پہلے آپ نے اپنا جو ویب بروزر ہے اسے اوپن کر لینا ہے انٹرنیٹ بروزر اور یہاں پر یہ ویب سائٹ ٹائپ کرنی ہے کوئل سیمبل ڈاٹ کوم آپ جیسے کوئل سیمبل ڈاٹ کوم ٹائپ کرتے ہیں اور پھر لوڈ کر دیتے ہیں اس ویب سائٹ پر چلے جاتے ہیں تو اس کا جو انٹر فیس بہت زیادہ سیمپل ہے آپ جیسے اسی لوڈ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے کچھ سیمبلز آ جاتے ہیں جو کہ آپ کو جانتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بہت سارے سیمبلز مل جاتے ہیں اگر آپ یہاں پر کوئی سیمبل کوپی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو ایک آپشن مل جاتا ہے فونٹ چینجر یعنی کہ اس ٹیکس چینجر آپ اسی ٹیکس چینجر بھی کہہ سکتے ہیں تو آپ جیسے فونٹ چینجر پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک باکس مل جاتا ہے اپنا ٹیکسٹ انٹر کرنے کے لئے آپ جheiroم کیا ہونے پر ٹیکسٹ انٹر کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو نیچے ہمیں بہت سارے ٹیکسٹ ٹائپز ملتے ہیں تو یہاں پر میں ٹیکسٹ انٹر کر دیتا ہوں ٹیک واجد سبسکرائب کیونکہ آپ نے ہماری چینل سبسکرائب ضرور کرنا ہے مجھے امید ہے کہ آپ نے سبسکرائب کر دیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آپ نے یہاں پر اپنا ٹیکس ٹائپ کر دینا ہے تو یہاں پر اپنا ٹیکس ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پر نیچے سے اپنا فونٹ سیلیکٹ کرنا ہے آپ کون سا فونٹ لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں یہاں پر یہ والا فونٹ لگانا چاہتا ہوں یہاں پر یہ جو بال ٹائپ کا ہے تو یہاں پر یہ والا فونٹ لگانے کے لیے میں یہاں پر کاپی پر کلک کر دوں گا اس کے جو اوپر کاپی لکھا ہوئے کاپی پر کلک کروں گا اور یہاں پر میں کلوز پر کلک کر دوں گا تو یہ کاپی ہو جائے گا تو یہاں پر کاپی کرنے کے بعد میں اپنے اگر ورسپ میں چلا جاتا ہوں اور یہاں پر میں اس ٹائپ کو پیسٹ کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر یا سی پیسٹ کیا ہے تو وہی بھر ٹیکس پیسٹ ہو گیا ہے ٹیک واجی سبسکرائب تو میں نے یہاں پر ٹیکس سینٹ کر دیا ہے تو اس طرح سے میں اس ٹیکس کو کاپی کر سکتا ہوں یا لگا سکتا ہوں تو یہاں پر میں دوبارہ سے جاتا ہوں اپنے اس بروزر میں اور یہاں پر آپ کو ایک ڈیکوریٹ کا اپشن بھی مل جاتا ہے اس ڈیکوریٹ کے اپشن سے آپ اپنے ٹیکسٹ کو اپنے حساب سے رسٹ ٹائل کر سکتے ہیں ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اسے اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں اگر decorate پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ایک اور پیج اوپن ہو جاتا ہے اور یہاں پر میں اپنے ٹیکسٹ کو اپنے حساب سے decorate کر سکتا ہوں جیسے کہ میں اس کے فونٹ سٹائل کو بھی چین کر سکتا ہوں اور یہاں سے نیچے کچھ ٹیکسٹ decorations ہیں انہیں بھی ان کے ساتھ میں add کر سکتا ہوں تو یہاں پر بہت آسانی سے میں ایک اچھا سار ٹیکس generate کر سکتا ہوں تو فرنڈز اس طرح سے آپ اپنے ورس اپ کے لئے بغیر کسی application کے ایک اچھا سار ٹیکسٹ generate کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ نے اب ایک ٹیکسٹ generate کر لیا ہے تو ہماری جنرل کو subscribe کر لیں اور ہماری ویڈیو کو like کر دیں تو ملتے ہیں ہماری کسی کے لئے most useful ویڈیو میں